نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان میں ہم بستری کرنا رمضان میں ہم بستری کیسے کرنی چاہیے رمضان میں ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے محترم ناظرین رمضان میں ہم بستری کرنا کیسا ہے رمضان میں ہم بستری کیسے کرنی چاہیے سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا چھوٹا سا جواب جان لیتے ہیں ماہ رمضان میں کیونکہ خواتین افطاری اور سہاری میں متعدد ڈشز بناتی ہیں ان کی اس محنت کو بہت سراہا جاتا ہے ایک شوہر نے اپنی بیوی کے اچھا کھانے بنانے پر اچھا کام کرنے پر حوصلہ افضائی کے لیے روزے کی حالت میں پیار کر لیا بوسہ لے لیا یا بیوی کے ساتھ چپٹ کر سو گیا تو کیا روزہ باقی رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا محترم ناظرین روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوسو کنار کرنا اس حوالے سے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور روزہ دار کے بوسو کنار کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت عطا فرمائی یعنی اسے بوسو کنار کی اجازت دے دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی سوال کچھ دیر بعد ایک اور شخص نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرنے کی اجازت دے رہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرنے کی اجازت نہ دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہی کہ جس شخص وہ روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرنے کی اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا اور جسے روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرنے کی اجازت نہ دی جس کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرنے سے منع فرمایا تھا وہ نوجوان تھا اب اس حدیث سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جسے اپنی شہوت پر مکمل بھروسہ اور پکا یقین ہو اس کے لیے یہ عمل قابل حرج نہیں یعنی وہ بوسو کنار کر سکتا ہے مثال کے طور پر کسی شخص کو اس بات کا غالب گمان ہو کہ وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا تو اسے انزال ہو جائے گا یا بوسو کنار کرے گا تو انزال ہو جائے گا یا پھر اس کی شاوت بڑھ جائے گی اور بیوی سے بوسو کنار کرتے کرتے ہم بستری کر بیٹھے گا تو اس صورت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوسو کنار کرنا یہ مکروح ہے اس سے بچنا چاہیے اگر اس شخص کو پورا یقین ہے اور اسے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا یا بوسو کنار کرے گا تو اس کی شاوت نہیں بڑھے گی نہ انزال ہوگا تو اس صورت میں روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرنے میں کوئی حرج نہیں بلا کراہت جائز ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا بوسا بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں اگر اس چیز کا امکان ہو کہ شاوت بڑھ جائے گی مباشرت کی نوبت آ جائے گی یا پھر شوہر یا بیوی کو انزال ہو جائے گا تو اس صورت میں یہ عمل مکروح ہے محترم ناظرین رمضان میں ہم بستری کرنا رمضان میں ہم بستری کیسے کرنی چاہیے رمضان میں ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے رمضان میں ہم بستری کرنا کیسا ہے اس سے ہماری پرسنل زندگی پر کیا اثر پڑے گا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان شریف میں ہم بستری کرنا حرام ہے اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ رمضان میں ہم بستری کرنا بہت بڑا گناہ ہے آئیے حدیث سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرو اگر ایسے صورت میں حال میں ہم بستری کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس میں دو مسئلے ہیں کہ رات کو سو رہے ہیں اور اچانک میاں بیوی کا ہم بستری کا موڑ بن گیا وقت بھی ہونے والا ہے تو آپ اس صورت میں ہم بستری کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ سہری کے بعد فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیں گے تو ہم بستری کرنے میں کوئی حد نہیں ہے اگر میاں بیوی نے ہم بستری کر لی اور اس کی وجہ سے کسی دونوں میں سے ایک کی نماز قضا ہو گئی تو اس کا گناہ دونوں کو ملے گا زیادہ گناہ اسے ملے گا جو پہلے ہم بستری کے لیے غصائے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا روزے کی حالت میں جس طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کو روکا جاتا ہے اسی طریقے سے بیوی کی خواہشات پر بھی پرہیز کیا جائے مزید ارشاد فرمایا کہ رات میں کسی بھی وقت میاں بیوی آپس میں ملاقات یعنی ہم بستری کر سکتے ہیں اور دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ دونوں کا روزہ نہ ہو محترم ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے تین بڑے فائدے بھی ہیں نمبر ون اس مہینے میں ہم بستری کرنے سے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک اپنی بے شمار رحمتیں اور نعمتیں نازل فرماتا ہے اور اس مہینے میں زیادہ تر لوگ عبادتیں بھی کرتے ہیں نماز، روزہ، ذکر، اذکار میں زیادہ تر وقت گزارتے ہیں اس کی وجہ سے قلب روشن ہو جاتا ہے ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے انہی ساری چیزوں کی وجہ سے مرد اور عورت کی منی یعنی سپرم میں اللہ پاک نکھار پیدا فرما دیتے ہیں اس سے قلب تو روشن ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے اسی لئے سپرم میں نکھار پیدا ہونے سے اس کی ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے نمبر ٹو رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے میاں اور بیوی دونوں شیطان سے محفوظ رہتے ہیں پورے سال میں صرف ایک مہینہ ایسا ہے جو ماہ رمضان ہے جس میں شیطان میاں اور بیوی کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا عام طور پر جہاں میاں اور بیوی اپنی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں وہاں اکثر شیطان درمیان میں آ جاتا ہے اور شیطان اپنے گندے اثر بیوی کے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم بستری کے دوران اپنے شرارتیں کرتا رہتا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آزان دینے میں دیر نہ کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آزان کی آواز کو سن کر شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے اسی وجہ سے بچے کی پیدائش پر اور مرنے کے بعد قبر پر آزان پڑھی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے کو اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت بھی شیطان اپنے شرارتوں سے باز نہیں آتا شیطان دونوں میاں بیوی کے دلوں میں گندے خیالات ڈالتا رہتا ہے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بتائی اور فرمایا کہ ہم بستری کرنے سے پہلے میاں بیوی کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا محترم ناظرین شیطان ماہ رمضان کے علاوہ باقی گیارہ ماہ میں بیوی کے قریب رہتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں آ کر دونوں کے تعلقات بھی خراب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس لئے انسان کو احتیاطاً یہ دعا پڑھ لینی چاہیے رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیرو میں جکر لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ میاں بیوی کے قریب نہیں آتا نمبر تری بیوی سے ہم بستری کرنا بھی عبادت ہے رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے ستر گناہ زیادہ ثواب ملتا ہے اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا کوئی برائے کی جائے تو دونوں کا بدلہ ستر گناہ زیادہ ملتا ہے